بسم اللہ الرحمن الرحیم لیوکو ڈسٹروپیز یہ میلین کی ڈیزیز میں آخری ڈیزیز ہے اس کے بعد میٹابولک ڈیسارٹرز آتے ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو لیوکو ڈیسٹروپیز ہے یہ ایکچولی ایک جنیٹک ڈیزیز ہے جو موسٹ جو ہوتے ہیں اٹوسومن ریسی سے ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ ایکسلنگٹ بھی ہوتی ہیں یہ ایکچولی کرتی کہ ہمارے ایسے جن جو ہمارے میلین کی سینتسز کرتے ہیں یا بریگ ڈاؤن کرتے ہیں یا اس کے مینٹیننس یعنی جتنے ہیں اس کو برقرار رکھتے ہیں میلین کی بیلنس کو ان جن کو ایفیکٹ کرتے ہیں ہیں تو جب ان میں موٹیشن آ جاتے ہیں انجن میں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو لائسوزومل انزым هوتے وہ ایفیکٹ ہو جاتے ہیں فرقسیومل انزهم ایفیکٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مایلین پروٹینز کی جو پروڈکشن ہوتا ہے وہ اب نارمل ہو جاتا ہے اور ہمیں اب نارمل مایلین پروٹینز ملتے ہیں سیئے ہے اس کے وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں ہمارے برین کی جو وائٹ میٹر ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ defuse جوتے ایفیکٹ ہو جاتی ہیں As A Result ہمیں جو سائنس سیمٹمز اس بیزیز میں مل جاتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں ہمارے موٹر سکلز جوتے ہیں وہ اب نارمل ہو جاتے ہیں یعنی کہ رائٹنگ وغیرہ یہ جو فائن سکلز ہیں یہ بہت مشکل سے ہوتے ہیں سپازم آ جاتے ہیں مثل میں سپاسیٹریٹی ہو سکتے ہیں ہائپوٹونیا ہو سکتے ہیں مثل کارٹون ڈیکریز ہو سکتے ہیں اب نارمل مومنٹ یعنی کہ ایکٹیکز یا ہو سکتا ہے یہ جتنے بھی سائنس سیمٹمز یہ پروگریس ہو سکتے ہیں یعنی کہ ٹائم کے سات ساتھ یہ کیا ہوتے ہیں یہ اس کے گریجول انکریز آ جاتا ہے اس میں سے ہے اور یہ سائی میٹرک چینجز آتے ہیں مطلب آکر رائٹ ہینڈ میں آتا ہے تو لپٹ ہینڈ میں بھی اسی طرح آتے ہیں اس کے بعد اس کے مارپولوجی ایکسپلین کیا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر جو پیتولوجیکل چینجز آتے ہیں وہ موسٹلی وائٹ میٹر میں آتے ہیں وائٹ میٹر میں پہلے کیا ہو جاتا ہے کہ اس کا جو کلر ہوتے ہیں وہ اب نارمل ہو جاتا ہے یا گریہ ہو گیا یا ٹرانسلوسینٹ ہو گیا سی ہے اور اس کا ج والیوم ہوتا ہے وہ بھی کم ہونا سٹارٹ کر دیتا ہے ظاہری بات ہیں ہمارا وائٹ میٹر جو تھے وہ ختم ہوتا جاتا ہے اسی وجہ سے والیوم بھی ڈیکریز ہو جاتا ہے تو پہلے پہلے ہاں میں پیچی اپیرنس ملتی ہے یعنی کہ چھوٹے چھوٹے سپورٹس میں یہ جگہ کو ایفیکٹ کرتے لیکن بعد میں یہ اتنا اپیل جاتا ہے کہ ہمارا اکسیپٹر لوگ کو بھی انوال کر دیتا ہے آل موسٹ آخر میں کیا ہو جاتا ہے جتنا بھی وائٹ میٹر ہوتا ہے وہ ایفیکٹ ہو جاتا ہے اس سارے کے سارے میں یہ چینجز آ جاتے ہیں جس کے وجہ سے ہمارا جو وائٹ میٹر ہوتا ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے اور ہمارے برین کی شرنکیج سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر جو وینٹریکلز ہوتے ہیں اس کو سپیس زیادہ مل جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر فلویڈ ہوتے ہیں اس کے پر پرشر کے وجہ سے یہ ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں تو یہ ان لارج کر جاتے ہیں تو یہاں پر یہ اپنا پرشرا ڈال دیتا ہے کس چیز پر آپ نے گری میٹر پر تو اسی طرح گری میٹر میں ہمیں سیکنڈری چینجز پر ملتی ہے سیہے اور جب میلین شیٹ چلا گیا یہاں سے تو یہاں پر انویجن ہو جاتی یعنی کہ میکرو پیجز یہاں پر آ جاتے اور یہ میکرو پیجز جتنے بھی وائیڈ میٹر کے میلین تھی ان کو انگلپ کر دیتے ہیں جس کو جسے اس کے اندر بہت زیادہ لپیڈز ہمیں نظر آتی ہے میکرو سکوپ کے نیچے اور یہ ڈیپرنٹ انکلوجنز باڈیز بنا دیتے ہیں جس کے وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لیوکو ڈیسٹروپی ہی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں سمری آبدا میلین ڈیزیز تو اس میں پہلے کیا کہتے ہیں کہ ایکچولی جو میلین ہے یہ انہوں کی کنڈکشن میں بہت اچھا رول ادا کرتا ہے اور اس کی جو ڈیپرنڈ ڈیزیز ہے وہ ہمیں ڈیپرنڈ نیورولوجکل ڈیفیکٹس آہ ڈیویل ڈیویلپ کر سکتی ہے اس میں سب سے پہلے انہوں نے میلٹپل سکلیوروسس کے پانے میں بتایا کہ یہ بھی ایک آٹیو آئیمون ڈی مائلین ایٹنگ ڈیزیز ہے یہ موسیلی جو ہوتا ہے ینگ ایڈلٹس کو افیٹ کرتا ہے اور یہ کامنڈ ڈیس آڈر ہے ہمارے میلین کی اس کے علاوہ یہ ریلیپسنگ ان لیم ریمیٹنگ کورس میں چلا جاتا ہے یعنی کہ ٹیک ہو جاتے پھر آ جاتے پھر ٹیک ہو جاتے پھر آ جاتی اسی ہے اور اس میں بھی ڈیپرنڈ نیورولوجکل ڈیفیکٹس ہوتے ہو فروگریسی ہو اکومیلیشن کرتے ہیں یعنی کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ وارس ہوتا جاتا ہے بیڈ ہوتے جاتے اسی ہیں پھر آدھر میں یہ کہتے ہیں کہ آٹو آئی آئی ایمیون جو ہم نے ڈسکس کی ہے اس کے بعد پھر انفیکشن آتے ہیں کیوٹ علنیس آتے ہیں آخر میں لیوکو ڈسٹروپیس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ بھی ایک جنیٹک ڈیس آڈر ہے جس میں میلین کے پروڈکشن اور اس کے جو بریگ ڈاؤن ہوتے وہ اب نارمل ہو جاتی ہے اللہ حافظ